ناظرین آداب ساہل آن لائن کی فٹا فٹ خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے دیش دنیا سے جوڑی پچیس اہم خبروں کو دیکھئے محس چار منٹ میں کناڈک کے محکمے پولیس نے فرقہ ورانہ فسادات میں دائر مقدمات واپس لینے کے لیے جاری کیا سرکولر عقلیتی تپکے کے بے قصور نوجوانوں کی تفصیلات کی گئی طلب ریاستی حکومت پر عقلیتوں کو لبانے کی کوشش کا بی جے پینے لگا ایزام کناڈک کے بیلگاوی میں پدماوت کے خلاف کیا گیا ہنگامہ تشدد پسندوں نے سینیما ہال پر پھینکا پیٹرول بم راجدان دلی سمیت ملک بر میں جو شخروش کے ساتھ منایا گیا یوم جمہوریہ بی ایس ایف کے جوانوں سمیت خواتین نے بھی موٹر سائیکل پر دکھایا شاندار کرتب پڑکل تعلقہ اسٹیڈیم میں بھی منایا گیا ہے 69 روائیوں میں جمہوریہ کا شاندار جشن پر چمکشائی کے بعد طلبہ و طالبات نے پیش کیا دلچسپ ثقافتی پروگرام کناڈک کے منڈیا میں ٹیچر کے حراسانی سے پریشان چودہ سالہ طالب آنے کی خودکشی اسکول کے انگلیش ٹیچر پر طالب آنے کو پچھلے تین مہینوں سے حراسہ کرنے کا ہے الزام خودکشی سے قبل طالب آنے والے دن سے کی تھی شکایت ممبر گورے گاؤں کی کاما انڈسٹریز میں پیش آیا بہنک آتش زدگی کا واقعہ درجن بھر سے زائد فائر انجینوں نے بمشکل آگ پر پایا قابو لاکھوں کے نقصانات کا لگایا جارہا ہے تخمینا مراد آباد میں ایکسپورٹر نے تابر توڑ گولیاں چلا کر اپنی بیوی کا کیا قتل معمولی نوک جونک بنی قتلی کے وجہ ایکسپورٹر کی گولی سے ایک رہگیر بھی و زخمی منظم کو گرفتار کر پولیس کر رہی تحقیقات یوپی کے مراد آباد میں بھوک سے تڑپ تڑپ کر ایک خاتون کی ہوئے موت راشن نہ ہونے سے خاتون کئی مہینوں سے بھوک کی حالت میں گزار رہی تھی زندگی انتظامیہ نے بھوک سے موت کے دعوے کو کیا مسترد آسام بند کے دوران احتجاجیوں پر پولیس نے کی فائرنگ فائرنگ میں دو افراد حلاق متعدد لوگ بتایا جارہے ہیں زخمی قسرواروں کے خلاف کا روائی کرنے ڈی آئی جی نے کیا قندہانی مہاراشترا کے پنچ گنگا ندی میں گری مسافروں سے بھری بس حادثے میں تیرہ افراد کی وی موت تین شدی زخمیوں کو ہسپیٹل میں کیا گیا داخل سیکیروٹی آلکار کو تھپڑ رسید کرنے کا معاملہ گجر سماج نے کیا مدیہ پردیش کے سی ایم شیوراز سنگھ کے خلاف احتجاج پندرہ جنوری کو سی ایم نے مارا تھا تھپڑ یوگی راج میں جل اٹھا یوپی کا شہر کاسگنج تیرنگا یاترہ کے دوران دو گراؤں کے درمیان ہوئی جڑب جڑب کے دوران سولہ سالہ لڑکے کی وی موت فرقہ ورانہ کشیدگی کے بعد علاقے میں نافذ کی گئی کرفیو تشدد کے الزام میں پانچ افراد کو کیا گیا گریفتار ای بی وی پی کی تیرنگا یاترہ کے دوران بڑک اٹھی تھی تشدد کی آگ یوپی میں تھمتا نظر نہیں آ رہا ہے تشدد کا سلسلہ کرفیو کے باوجود آج بی شر پسندوں نے پھتراؤں کے ساتھ ایک بس میں لگائی آگ سوالات کے گھیرے میں ہیں یوپی سرکار اتر پردیش کی قنوج میں درندوں نے کی ساتھ سالہ لڑکی کی اسمت تار تار لڑکی کی حالت بتائی جارے نازوک معاملہ درس کر ایک شخص کو کیا گیا گیا گریفتار سب انسپیکٹر کا ملزم سے مساج کرانے کا ویڈیو ہوا وائرل مدیہ پردیش کے تکمگڑ میں یس آئی لیلا دھر نے ڈیوٹی کے دوران ملزم سے کرایا مساج پنجاب کے نابا جیل بریک کر فرار ہوئے موسٹ وانٹیڈ گینگسٹر ویکی گاؤنڈر کا کیا گیا انکاؤنٹر جیل بریک ماسٹر مائنڈ پریم لاہوریا کو بھی انکاؤنٹر میں کیا گیا دھیر راجستان کی شریکنگا نگر میں پنجاب پولیس کو میری بڑی کامیابی دیلی مہام آدمی پارٹی نے کنورزن چارج اور سیلنگ کے خلاف کیا زبردست اعتجاج مظاہرین کنورزن چارج ختم کرنے کا کر رہے تھے مطالبہ کنورزن کے نام پر لاکھوں کی اصولی کا مظاہرین نے لگایا الزام آزمگر میں پچاس ہزار کا انامہ ودماش پریز انکاؤنٹر میں ہوا دیر پانچ دن قبل ملزم نے جیل پریسن میں گھس کر ایک سپائی پر کیا تا قاتلانہ حملہ ہندو یوہ واہینی کے نگر اندر تومر نے دیا پھر متنازع بیان ایک ہندو کی مسلم کے ساتھ شادی کے مقابلے دس مسلم لڑکیوں سے شادی رچانے ہندووں کو دی ہدایت انیس سو بیاسی میں اسرائیل نے رچھی تھی ایسر عرفات کے قتل کی سازش اسرائیل ریپورٹر نے اپنی کتاب میں سازش کو کیا بے نقاب یمن کے ساحل کے قریب پناہ گزینوں کی گھرقاب ہوئی کشتی حادثے میں تیسہ افراد کی ہوئی موت کشتی پر گنجائی سے زائد افراد تھے سوار پورا امریکی جیمناسٹک بوٹ نے استیفہ دینے کا کیا فیصلہ اس مترزی معاملے میں سابق امریکی جیمناسٹک ڈاکٹر لیری نصار کو سزا سنانے کے بعد لیا گیا ہے فیصلہ آئی پیل کے گیارویں سیزن کی آج اور کل ہوگی نلامی بینگلورو میں ہونے والی نلامی میں کل پانچ سو اٹھاتر قومی اور بینوہ قوامی کھلاڑی ہوں گے شامل شیکر دھون پر لگی سب سے پہلے بولی پانچ کروٹ بیس لاکھ میں بکے کھلاڑی شیکر دھون ہیدراباد میں کرکٹ میدان میں ٹورنمنٹ کے دوران کھلاڑی کو پڑا دل کا دورہ ہسپٹل میں ہوئی کھلاڑی کی موت ناظرین دیج دنیا سے جوڑی مزید خبروں کو تفصیل سے جاننے کے لئے وزیٹ کریں www.sahilonline.net sahil online یوٹیوب چینل کریں سبسکرائب پھر ہوگی ملاقات اہم خبروں کے ساتھ تب تک ہمیں دیجئے جسد آدھا